بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے ہم اکثر وقت اپنی زندگیوں میں مایوسیوں کا شکار ہوتے ہیں کسی دوست نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا کسی رشتدار نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہمارے پیسے گھن جاتے ہیں ہمارے پیسے چوری ہو جاتے ہیں دنیا میں مختلف مسائل اور مختلف واقعات ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں اور ان مختلف مسائل اور واقعات میں ہم کبھی کبھار مایوسی کا شکار ہوتے ہیں اس مایوسی کی ایک بہت اہم وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں جس کاؤں کا بھی آغاز کرتے ہیں اسے مستقل دیکھتے ہیں فرض کیجئے ہم کسی سے دوستی کا آغاز کرتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دوستی ہماری موت تک جاری رہی گی اور اس میں کوئی زوال نہیں آئے گا ہم پیسے کماتے ہیں ہم یہ سوچ کر پیسے کماتے ہیں کہ یہ پیسے آخر تک میرے ساتھ رہیں گے اور مجھے ہمیشہ فائدہ پہنچاتے رہیں گے کسی رشتہ داری کا آغاز کرتے ہیں ازدواج کرتے ہیں شادی کرتے ہیں ایک رشتے کا آغاز کرتے ہیں اس میں بھی ہماری توجہ یہی ہوتی ہے ہمارا ویجن کیا ہونا چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم دوستیان نہ کریں کیا ہم شادی نہ کریں کیا ہم پیسے نہ کمائیں کیا ہم یہ تمام دنیاوی امور انجام نہ دیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں ہم نے ان دنیاوی امور کو انجام دینا ہے ہم نے ان امور کو انجام دینا ہے ہم نے دوستی بھی کرنی ہے ہم نے شادی بھی کرنی ہے ہم نے رزق حلال بھی کمانا ہے ہم نے پیسے بھی کمانا ہے ہم نے ان تمام دنیاوی کاموں کو انجام دینا ہے لیکن ایک خاص ویجن کے ساتھ اور وہ ویجن یہ ہے وہ عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی چیز بھی مستقل نہیں ہے قرآن واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز فانی ہے سوائے ان چیزوں کے جو اللہ کے لیے انجام پائے سوائے ان چیزوں کے جو اللہ کے لیے انجام پائے تو اس ویژن اور اس نگاہ کے ساتھ اگر ہم اپنی دوستی کا آغاز کریں گے اور وہاں سے خوبصورتی نہیں آئے گی وہاں سے اچھائی نہیں آئے گی وہاں سے نیکی نہیں ہوگی تو ہم مایوس نہیں ہوں گے کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں زوال آنا ہے ہم نے کس لیے اس دوستی کا آغاز کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کے لیے اس دوستی کا آغاز کرنا ہے ہم نے اگر دوستی کرنی ہے اس لیے کہ اس دوستی سے ہم خدا سے نزدیک ہو جائیں اللہ سے نزدیک ہو جائیں ہم نے اس وجہ سے شادی کرنی ہے کہ ہم نے اس شادی کے ذریعے اللہ سے نزدیک ہونا ہے میں نے رزق حلال اس لیے کمانا ہے کہ اللہ سے نزدیک ہونا ہے تو اس ویژن کو ہمیں اپنے زندگی میں حاکم کرنا چاہئے کہتے ہیں ایک دنے کہ باپ بیٹا کسی پہاڑی پر بیٹھ کر شہر کو دیکھ رہے تھے باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا دیکھو وہ فلا گھر تمہیں نظر آ رہا ہے وہ میرا پہلا گھر ہے جسے میں نے اس شہر میں بنایا ہے میں نے اس گھر پر بہت زہمتیں اٹھائی اس گھر کے لیے میں نے بہت زہمتیں اٹھائی اس کو بنانے میں میں نے بہت محنت کی بہت مضبوط اس گھر کو بنایا لیکن چند سالوں بعد وہ گھر بک گیا اور خریدنے والے نے اس گھر کو ویران کر دیا اور مجھ سے کہا کہ اس سے بہتر میرے لیے گھر بنا وہ گھر جس پر میں نے بہت محنت کی تھی میں یہ سمجھتا تھا کہ اس سے بہتر گھر نہیں بن سکتا میرا دل ٹوٹ گیا کہ میرا یہ کام ناپس تھا میرا دل ٹوٹ گیا لیکن مجھے یہ سبق ملا کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اس دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے سوائے اللہ کے اور سوائے ان کاموں کے جو اللہ کے لیے انجام پائے بیٹا اپنی زندگی میں جس کام کا آغاز کرنا اللہ کے لیے آ اس کام کا آغاز کرنا جس چیز کو بھی انجام دینا اللہ کے لیے اس کام کو انجام دینا ہمیشہ اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کو انجام دینا اگر ہم اس ویجن اور اس نگاہ کے ساتھ دوستی کا آغاز کریں گے ہم نیکی کریں گے ہم اچھائی کریں گے لیکن اگر اچھا رسپانس نہیں ملا تو ہم مایوس نہیں ہوں گے کیوں مایوس نہیں ہوں گے اس وجہ سے کہ ہمیں معلوم ہے کہ میری نیکی اللہ کی وجہ سے ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ نے میری نیکی کو دیکھا ہے میرے اچھے سلوک کو دیکھا ہے تب انسان مایوس نہیں ہوگا مختلف رشتوں میں مختلف ازدواجی مسائل میں میری ڈیوٹی ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو میری ڈیوٹی ہے کہ صحیح تربیت کرو اگر کوئی مشکلات پیش آتی ہیں تربیت میں تو میں مایوس نہیں ہوں گا کیوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ نے دیکھ لیا ہے مجھے کہ میں نے اپنی ڈیوٹی صحیح انجام دی ہے تو اس صورت میں انسان زندگی میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوں ہاں ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی دوستی بدل دے کسی مسئلحت کی بنا پر اس وجہ سے کہ یہ دوستی مجھے نقصان پہنچا رہی ہے لیکن انسان مایوس نہیں ہوگا انسان یہ نہیں کہے گا کہ اس زندگی میں کوئی بھی وفادار نہیں ہے اس زندگی میں کوئی بھی اچھا انسان موجود نہیں ہے ان جملوں کو انسان اس وقت کہتا ہے جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس نگاہ اور اس عقیدے کو اس ویجن کو اپنی زندگی میں حاکن کرے تاکہ ان مشکلات سے ہم نکل سکے آج کے لیے اتنا ہی اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ